جیسا کہ ہم سیمٹ پر بات کر رہے تھے اور ہم نے کب دیکھا تھا کہ ہمارے پاس ایک پورٹ لینڈ جو کہ انگلینڈ کے اندر ایک فیمس سٹون تھا جس کے ذریعے انہوں نے ایک بیلڈنگ مٹیریل کے طور پر جو سٹون یوز ہوتا تھا اس کو بعد میں نام دے دیا گیا تھا پورٹ لینڈ سیمٹ کا آج ہم نے دیکھنا ہے کہ سیمٹ کو ہم انڈسٹریل لیول پر کس طریقے سے پریپیئر کروا رہے ہوتے ہیں تو جس کے اندر سب سے پہلے بار پاس کوئیسٹن یہ بنتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے اگر کونسا پروسس یوز کرنا ہے اور ہم میں نے آپ کو بتایا تھا پریویس لیکچر کے اندر کہ ہمارے پاس دو میکنڈ ہوتے ہیں ایک بیٹ پروسس ہے اور دوسرا ڈرائی پروسس ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم سیمٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے بات یہ کرنی ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کونسا پروسس جو انسا ہے وہ زیادہ تر مانا جاتا ہے کہ یہ پروسس ٹھیک ہے اور اس پروسس کو کیوں ٹھیک کا جاتا ہے اس کی ریزن کیا ہے یوز کرنے کی دوسرے کون یوز کیوں نہیں کرتے ہم نے اس چیز کو لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم پروسس یوز کیوں کرتے ہیں یہاں پہ پاکستان بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو یوز کرتے ہیں کہ درائے پروسس آپ دونوں کا آپ کو ڈیفرنس بتا رہے ہیں کہ جو ڈرائے پروسس ہوتے ہیں اس کے لیے نیڈ ہوتی ہے ایکسیسیف فائنگ گرائنڈگ کہ ہمارے پاس جو مٹیلیل ہاتے ہیں سٹون مٹیلیل اس کو اچھے طریقے سے ہمیں گرائنڈ کرنا پڑتا ہے ایکسیسیف فائنگ گرائنڈگ چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے اور مور سیوٹیبل ہے فاردہ ہارڈ مٹیلیل اور یہ ہارڈ مٹیلیل کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہے یہ اپنے پاس کی جس کے اندرہ نے کہا کہ گرائنڈگ بہت زیادہ یہاں پہ چاہیے ہوتی ہے ایکسیسیف گرائنڈگ ہمیں چاہیے ہوتی ہے جبکہ گرائنڈگ کیا ہے دوسرا ہے اگر گرائنڈ پروسس کو دیکھیں تو یہ فری فروم ڈسٹ ہے ایک تو یہ ڈسٹ کا سبب نہیں بنتا گرائنڈگی ایزئیر دوسرا کیا ہے اس کو گرائنڈ کرنا آسان ہے ایک تو ہم پاکستان میں ڈسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہمارے پاس کو یہ ایسا طریقہ کار نہیں ہے جس سے ہم ڈسٹ کو ختم کر رہے ہوں وہ پھر ڈسٹ جو اچھا ہے ہمارے لئے پلوشن کا باعث بنتی ہے تو گرائنڈ پروسس استعمال کرنے کا پہلا مقصہ یہ ہے کہ آپ کیا ہو جائیں گے فری فروم ڈسٹ کہ یہ جو پروسس ہے اس کے ذریعے ڈسٹ نہیں پیدا ہوتی جس کے وجہ سے دوسرا کیا ہے گرائنڈگ اس کی ایزئیر ہے ایک کمپوزیشن آف سیمیٹ اور جتنی بھی ہمارے بھی سکیمٹ کے کمپوزیشن ہے جس میں ہم نے کل بات کی تھی لائنز ہیں تو جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی کمپوزیشن کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری سٹیپ ہے جس کے اندر آپ خیال کرتے ہیں کہ آپ جو پرسنٹیج آپ نے رکھنی ہے وہ ایک لیمٹیڈ ہوتی ہے اس سے زیادہ اور کم ہونے سے آپ کی جو پروڈیکٹ ہے اس پر فرق پڑ جائے گا تو تیسرا آپ کو فائدہ یہ ہے ویڈ پروسیس یوز کرنے کا کہ ایزی دی آپ کٹرول کر لیتے ہیں کمپوزیشن کو یہی تین وجہ سے پاکستان میں ویڈ پروسیس یوز کیا جا رہا ہے سیمٹ کرنے کے لیے اس کے بعد ہی ہم آتے ہیں ویڈ پروسیس کے اوپر ویڈ پروسیس اصل میں ہے کیا ہم ڈیڈیل میں ڈسکس کریں گے اور یہ ایک اہم لوگ پویسٹن ہے اور بہت سے اس میں شورٹ پویسٹن بھی آپ کے سامنے آئیں گے تو سب سے پہلے ویڈ پروسیس جو ہے ہمارے پاس یاد رکھنے ہیں اس کے 5 سٹیجیس ہیں نمبر 1 سٹیج کیا ہے کرشنگ اینڈ گرائنڈگ آف را مٹیلیل جو بھی آپ نے را مٹیلیل ہے اس کو سب سے پہلے آپ نے کرش کرنا ہے اور گرائنڈ کرنا ہے دوسرے اس کا کیا کہا کرتے ہیں مکسن تا مٹیلیل بھی کریکٹ پروپورشنز کریکٹ پروپورشنز سے مراد آپ کے ایک پرسنٹیج آپ کو پتا ہوتی ہے کہ یہ چیز میں نے اتنے پرسنٹ ایڈ کرنی ہے اور یہ چیز اتنے پرسنٹ اس پروپورشنز کے مطابق آپ کیا کرتے ہیں اس کو مٹیلیل کو اتنے پرسنٹیج ڈیفرنٹ مٹیلیل لے کے اس کو مکسن کر دیتے ہیں تیسری جو ہمارے پاس بات ہے ہیٹنگ کا پریپیر مکسچر جب آپ نے پروپورشنز میں ایک مٹیلیل دیار کام لیا اب تیسرے سٹیپ میں آپ اس مکسچر کو ہیٹ کرتے ہیں اس کے ذریعے روٹری کل کے ذریعے جو کیا آپ کو دیتے ہیں روٹری کل کے ذریعے ایک تو آپ نے پریچر دیرے ہوتے ہیں اور دوسرا یہ انکلائنٹ ہوتا ہے کچھ اس شیپ سے لگاوا ہوتا ہے اور یہ روٹیٹ کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو مٹیلیل یہاں سے بزرگتا ہے اس کو ہیٹ بھی ملتی ہے اور اس کے روٹری کا مطلب کہ روٹیٹ کرتا ہے یہ تو روٹیٹ کرنے کی وجہ سے اچھے طریقے سے آپ کی مکسنگ ہو جاتی ہے جو آپ کا مٹیلیل ہوتا ہے تیسرے سٹیپ فورت سٹیپ ہے جو ہمارے پاس گرائنڈنگ دار ہیٹیڈ پروڈک رون ایس کلنکر پھر آپ اس گرائنڈنگ کرتے ہیں اس ہیٹیڈ پروڈک کی جو روٹری کل سے آ رہا ہوتا ہے تو آپ کے پاس کیا مجھ جاتا ہے جی کلنکر جب کلنکر آپ کے پاس بن گیا مکسنگ اور گرائنڈنگ کرنے کے بعد آپ اس کے اندر جیپ سٹیپ کرتے ہیں تو یہ پانچ پروسس ہے جس کو ہم نے ایک ایک کر کے ڈسکس کرنا ہے جس کے اوپر یہ پورا ویٹ پروسس آپ کیا کام کرے گا اور یہ آپ کے پاس ایک شورٹ پیسچن بھی ہے کہ اگر آ جائے کہ ویٹ پروسس کے سٹیجز بتائیں تو یہ پانچ سٹیجز ہیں اس کو آپ نے اچھے سے دیکھ رہنا ہے اس کے بعد پہلے جو ہمارے پاس ہے اس کی بات کرتے ہیں کرشنگ اور گرائنڈنگ تو کرشنگ اور گرائنڈنگ پہ کیا ہوگا کرشنگ اور گرائنڈنگ کا مطلب بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو اس ہی لفظ سے کیا کہ آ گیا ہے کہ راو مٹریل کرشنگ اور سوٹی بل سائز آپ کو پتا ہوگا کہ اس سائز میں آپ نے کرش کریں گے کرش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اسے ایک سوٹیبل سائز کے اندر اس راو مٹریل کو لے آئیں تاکہ وہ زیادہ نہ تو بڑا ہو اور نہ زیادہ چھوٹا ہو بلکہ جس تنی آپ کو چاہیے اتنی آپ نے اس کا سائز کر رہنڈ ہے دوسرا ہے جی گرائنڈ ہی گرائنڈنگ اور پریزنس آف وارڈر اب اس جو آپ کے پاس کرش مٹریل ہوگا راو مٹریل جس کو آپ نے کرش کیا اس میں آپ نے وارٹر ایڈ کر کے سیلنڈرکل بال جس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو گرائنڈ کرنا ہے یا اس کو کہتے ہیں ٹیوب میں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پہلا پاس اس ہوگی ہے جس کے اندر ہم نے کہہ دیا کہ گریشک ہوگی کیوں؟ کیونکہ سوٹیبل سائز نمپ اپنے راو مٹریلے کو لے کے آنا چاہتے ہیں دوسرا کیا ہے ہمارے پاس کہ گرائنڈنگ ہوگی تو ہم وارٹر ایڈ کر کے اس کو گرائنڈ کریں گے روٹیٹل سیلنڈرکل بال میں یہ آپ نے یہاں سے کہتے ہیں ٹیوب میں دوسرا ماہ پاس جو سٹیپ ہے وہاں بکسن دا را مٹریل اب آپ کے پاس را مٹریل جو تھا سٹیپ وائز آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اس کو گرائنڈ کیا اور پھر گرائنڈ کیا اب گرائنڈ کرنے کے بعد آپ دوسرے سٹیپ میں آپ کر رہے ہیں اس را مٹریل کو بکسن تو پاورڈر لائنسٹون بکس کلے اب آپ نے کیا کرنا ہے پاورڈر لائنسٹون لینا ہے اور اس کو کلے کے اندر مکس کرنا ہے in proper proportion کیسے 75% آپ کے پاس لائنسٹون ہو اور 25% اس میں کلے ایڈ کر کے آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے مکسر فائنلی گراؤنڈ ایڈ اب آپ نے اس کو اس طریقے سے مکس کرنا ہے ایک جیسے مکسر بنا دیں بائی نیٹس اوف کمپریسٹ ایئر مکسنگ اریجمنٹ آپ اس کے اندر سے کمپریسٹ ایئر جو ان سے آپ گزاریں گے مکسنگ اریجمنٹ ہوگی آپ کی اور اس کے ذریعے سے آپ کے پاس ایک ایسا مٹریل بنے گا جو موہ جینئس ہوتا پھر آپ نے کیا کہا کہ جو آپ کے پاس مٹریل بنے گا فائنلی گرائٹ ہونے کے بعد اس مٹریل کو آپ دے دیتی ہے سلری سلری کی آپ نے یہاں پڑنا ہے اگر شورٹ پیسٹن میں آ رہے ہیں کہ سلری کسی کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی ڈرائٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے پاس سلری میں وارٹن کتنا ہوتا ہے یہ بھی ایک آپ کے پاس ایم سی کیوز یا ایدہ شورٹ پیسٹن جیسا نظر کرتے ہیں سلری میں جو آپ کے پاس سلری بنے گا جو مٹریل آپ کے پاس بنے گا یہاں پہ جب آپ نے مکس کیا ایک کریکٹ پروپوشن میں تو اس homogenیس مکسچر کو سمجھا سلری کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس سلری کے اندر 35-45% اس میں وٹ موجود ہوتا ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں اس میں وارٹن کنٹنٹس کم کرتے ہیں 22-30% پر لے آتے ہیں یہ سارا کام مکسنگ دارابنریل دوسرے سٹنٹ میں ہوتا ہے تیسرا سنپوپائے پاس آ جاتا ہے ہیٹنگ دار سلری نوٹری کے نام سلری آپ کے پاس ایک homogenیس مکسچر بنا تھا جس میں آپ نے کہا 20-35% یا 45% اس میں وارٹر ایٹ تھا آپ نے اس میں سے وارٹر کنٹنٹ کو ریدیوز کروا کے 22-30% کروا دیا اب اس سلری کو آپ لے آئے اگلے سٹرپ میں کیا ہوگا اس سلری کو آپ ہیٹ کریں گے ایک روٹرن کلن کے اندر روٹرن کلن کا میں نے آپ کو دائیا تھا کہ کلن کے ذریعہ ہم اصل میں تیمپریچر دے رہی ہوتے ہیں جیسے آپ بھٹی جو لگائی جاتی ہے جس کے ذریعہ تیمپریچر دیتے ہیں اسی طریقے ایک روٹرن کلن ہوتا ہے جو روٹیٹ کرنا ہوتا ہے اور انکلائن پوزیشن پڑا ہوتا ہے اور جو چارج چارج میں جو ہمارا بٹیل آلے گا اس کو چارج میں بھولتے ہیں تو جو چارج اس میں سے پاس ہوگا ایک تو وہ روٹیٹ ہوتا رہے گا مکسنگ اچھی ہوگی اور تیمپریچر ہمارے مکسچر کو ایک برابر قسم کا ملے گا تو سنلی جب آپ کے پاس بانگی روٹری کلن میں آپ نے پوچھا لیا ہے تو روٹری کلن لارج سلیٹر ہوتا ہے جو این ٹو فائف فیٹ کا ڈائیویٹر ہوتا ہے اور تری ہنڈر ٹو فائف ہنڈرڈ اس کی آپ کے پاس لیٹن کیا اور سٹیل کا مداب آپ کے پاس ہوتا ہے تو روٹری کلن کا آپ کو پناہ جان گیا کہ این ٹو فیفٹین فیٹ اس کا ڈائیویٹر اور اس کے بعد تری ہنڈرڈ ٹو فائف ہنڈرڈ آپ کے پاس اس کی لیٹن ہوتا ہے اور یہ سٹیل کا مداب ہوتا ہے تیسرے پوائنٹ میں کہتا ہے کلن روٹیٹ ہوریزنٹری اور ایک ہوریزنٹری پوزیشن پر اپنے ایکسس پر یہ روٹیٹ کرتا ہے اور ون ٹو ٹو ریولیشن ایک منٹ کے اندر ایک سے دو ریولیشن کرتا ہے اس کے بعد اس کا پوائنٹ ہے ہی ہوریٹری کلن چارج پاز چارج میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس جو سلری ہمارے پاس بنی اس کو چارج کہہ رہے ہیں چارج ہم اس میں سے پاز کرواتے ہیں اور ہمارے کلن کے اندر ڈیفرنٹ زون ٹیمپریچر ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ ریاکشن کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس کلن ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ زون ہے ہر زون کا ٹیمپریچر چینج ہے اور ہر زون پہ ایک الگ ڈیفرنٹ ورک ہو رہا ہے اس وجہ سے اس پوائنٹ کو اس نے کہہ دیا کہ جو روٹری کلن کے اندر جب آپ نے اپنا چارج پاس کروایا تو اس کے اندر ڈیفرنٹ زون آف ٹیمپریچر موجود ہیں جو ڈیفرنٹ ریاکشن وہاں پر ٹیک پلیس کریں گے اس کے بعد ہی چارج ٹیک پلیس ٹو ٹری ہورس اس کا مطلب جو آپ نے مٹیریل یا سلری اس پیٹ کروائی دو سے تین گھنٹے میں جا کے اس پہ کل سے اس میں کام ہوگا تیمپریچر اس کو دیا جائے گا ڈیفرنٹ کیمیکل ریاکشن ہوں گے اس کے اندر اور دو سے تین گھنٹے کے بعد وہ روٹری کل سے باہر آئے گا اب آپ نے اس کے دیکھنے ہے کہ کون کون سے زون روٹری کل میں موجود ہوتی ہے اور ان کا تیمپریچر کیا ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایزا شوک کوسٹن بھی پوچھا جا سکتا ہے تو ہم اس کی طرف چلتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تو ہم سب سے پہلا جو زون ہے ہمارے پاس اس کو کہا جاتا ہے ڈرائن اور پریڈábição زون جس کے اندر ٹیپریچر کم ہوت نہیں ہے اس کو کہا جاتا ہے yours کو یہ وہ بھی کہا جاتا ہے منیمم تیمپریچر زون بھی کہا جتا ہے ڈرائن Ren記ی زون بھی کہا جاتا ہے اور آپ کے پاس پریڈع habitat بھی اس کو کہا جاتا ہے تو اس کے اندر تیمپریچر آپ کے پاس 500 degree celsius ہوتا ہے اور ہوتا کیا اس کے اندر بھی وائسچر ہوتا ہے وہ remove ہو جاتا ہے اور جو پلے آپ کا وہ broken down ہو جاتا ہے aluminate, silicon, dioxide اور iron, trioxide کے اندر تو یہ دو اس کے اندر ہوتے ہیں کہ آپ کو temperature کا پتا ہونا چاہیے کہ temperature based on اس کا minimum zone 500 اس کا temperature جو کہ آپ کو یاد ملنا چاہیے اس کے پاس وائسچر آپ کے پاس یہاں پر remove ہو جائے اس temperature پہ اور دوسرا کا کیا ہوگا جو play ہوگی وہ broken down ہوگی different components میں change ہو جائے گی اس کے پاس ہے decomposition zone یا آپ اس کو کہتے ہیں moderate temperature zone moderate temperature سب سے کھلے اس کا دیکھیں کہ آپ to 900 degree celsius ہوتا ہے اس کے پاس اس میں کو decomposition کیوں کہ آ گیا ہے اس کے اندر ہم lime stone جو ہے calcium carbonate اس کی ہم decomposition کرتے ہیں اس کو توڑ دیتے ہیں اور اس کی ٹھوپنے سے کیا ہوتا ہے آپ کے پاس calcium oxide جسے آپ کیا کہتے ہیں lime کہتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر lime بنتا ہے اور ساتھ میں carbon dioxide کی preparation ہوتی ہے تو باللز zone میں آپ کے پاس 500 temperature آپ نے رکھا تھا اور دوسرا آپ نے کیا کہا اس میں سے جو آپ کے پاس moisture تھی وہ ہوگئی اور clay جو اور ساہی وہ different component میں change ہو گیا دوسرے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس lime stone کی decomposition ہو گئی جب ہم نے اس پر ٹیمپریچر 900 ڈگری celsius بڑھ دیا تو روٹری کل کا دوسرا پار ہمارے پاس decomposition ہوتا ہے اس کے پاس تیسرا ہمارے پاس ہے burning zone جس کے اوکاراتا ہے maximum temperature zone اس کا دیپریچر ہوتا ہے اپ تو 1500 ڈگری celsius اس کے در ہوتا ہے کہ جتنے بھی oxides ہیں calcium oxide silicon dioxide aluminium یہ سارے جتنے بھی oxides ہیں جو oxides ہیں یہاں پہ جو بنے پہ ہوتے ہیں آپ کے پاس یہ آپس میں combine ہو جاتے ہیں calcium silicate calcium illuminate calcium ferrite تو یہ تین کمپونٹ آپ کے پاس بنا دیتے ہیں تمام oxide combine ہوگے اس کے پاس last zone ہمارے پاس ہوتا ہے cooling zone cooling zone کے طرح کیا کرتے ہیں جو ہمارے پاس چارچ جو ہمارے پاس روٹری کل سے برنگ zone سے ہوتا ہے وہ یہاں پہ جو ہوتا ہے اور یہاں پہ temperature cooling zone 152 100 degree celsius ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس temperature zone میں نے آپ کو بتا دیا next lecture میں اس کے مزید بات کریں گے کہ اس کے پاس روٹری کل کے بعد ہمارے پاس جو fourth step وہ کس طریقے سے ہوتا ہے اور finally ہمارے پاس کیسے کیار ہوتی ہے تب تب کے لئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ